ٹی وی انڈسٹری سے لے کر والی ووڈ میں اپنا پرچم لہرانی والی مانی رائب ان دنوں کافی زیادہ خوش نجھ رہی ہیں جی ہاں والی ووڈ میں ان کا سفر شروع ہو چکا ہے اور ان کے فلم برماس روپر روپر ہٹ ہونے کے بعد یہ پہنچ چکی ہے مال دیبس اپنی پتی کے ساتھ جی ہاں سورج نامیار کے ساتھ یہ مال دیبس پہنچ ہوئی ہے اور ان کے چہرے پر صاف صاف خوشی دکھ رہی ہے جی ہاں ان کا فلم جو ہے سورج پر ہٹ ہوا ہے وہی جو ہے ناغین ٹی وی سوز میں بھی انہوں نے اپنا ایک الگ پہچان بنائی ہوئی ہے وہی شادے کے بعد ان کو جب بھی چھٹی ہوتی ہے اپنے پتی کے ساتھ کھومنے جلو جاتی ہے وہی فلم کے ہٹ ہونے کے بعد یہ اپنے پتی کے ساتھ مال دیبس پہنچ چکی ہے اور بہت ہی خوبشے سے تصویریں سانجھا بھی کہہ رہی ہیں وہی فینس کی نگاہی ان کے بیوٹیفل سے لک پر ہٹکے ہیں بتا دو کہ مانی اپنے لک پر لے کر کافی زیادہ سرکھیں بٹوڑتی ہیں بتا دو کہ یہ بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی سندرہ بھینیتریوں میں گینی جاتی ہیں اور ان کئی سائے لڑکے جو ہے ان کے لک کو فالو بھی کرتے ہیں وہی مانی کے مال دیبس لک کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے چاہے ویسٹرن لک ہو چاہے پھر انڈیان سبھی میں مانی رائے بہت ایک خوبصورت نجر آتی ہیں جنوری دو ہجار بائیس میں انہوں نے سورج نامبیار کے شاد سادھی رچائے اور لاکھوں لوگ کے دلوں کو توڑ دیا جی ہاں مانی کے کروڑوں دیوانے ہیں صرف انڈیا میں ہی نہیں باہری دیسوں میں بھی نہیں کافی زیادہ پیار اور سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے ویل کیسے لگی مال دیبس کی ایک خوبصورت خوبصورت وادیوں کی خوبصورت سی تشفیری مانی رائے کی کمنٹ سیکشن میں پلکل بتائیں